اسی طرح اللہ دمالک و تعالی نے اب دیکھیں رجب کا مہینہ گذرا اب شعبان کا مہینہ غحمتوں کا مہینہ ہے حضور سب سے دیادہ روز شعبان میں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے لیے ہمیں استعداد اور تیاری اور ترقی اور جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم مبلغتنا شعبان بلدگنا رمضان یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا ایسے رمضان نصیب فرمائے اچھا رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ہمیں پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفلت ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے فرمانے اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسہ ہے بکھا ہے ہم اللہ کی نعمت سامنے ہیں اور ایک اس دن خوشی ہوگی جہاں اللہ دبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افتار کے آنے سے جن در منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے اس لیے انسان جو ہے کبھی خجروں پہ لڑا ہے اور کبھی اس کو دائے نہ کریں افتار سے دس بطرہ منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دروشری پڑھیں جتنا ہو سکے ایک دفعہ تین دفعہ سات دفعہ گیرہ دفعہ ایک دفعہ سو دفعہ دفعہ یعنی دعا کہ اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود ہو اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و سنا بھی آن کریں جیسے کہ اور نہ آئے تو صورت فاتحہ پڑھ لی اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و سنا کیا ہوتی ہے اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ بکاریں کہ یا اللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ بکاریں اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتایا پھر اپنی دبار میں جو مرضیہ ہے اللہ سے مانگیں لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں اور کسی ڈسٹے داروں کو لڑانے کی اور قطرم کی دعا نہ مانگیں اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے محبوب دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حدی نصیب فرما دے حدی نصیب ہوگے یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو نیچین نہیں ملی لیکن مسیبت آ رہی بھی اللہ نے اس کو دفعہ کر دیا اور تیسری صدر یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے زخیرہ بنا دیا جاتا ہے اس کا بدرہ اس کو قیامت میں ملے گا جب قیامت میں دعاوں کا بدرہ ملے گا وہ کہہ گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظورتا ہوتی آج ہی سالے مجھے بدرے مل جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی صرف شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو شرط یہ ہے کہ دلد دل سے دعا بانگے جو دعا دل سے نکلتی ہے نا یاد رکھیں وہ اثر لکھتی ہے اور اسی طرح حضورت نے منہ فرمیا ہے کہ ان قلب اللہ کہ اگر زبان پر تو دعا بانگ رہے یا اللہ جنسی فرماؤ ورہ رسیب فرماؤ رمضان نصی فرماؤ ودینہ پاگر لیکن دل غافل ہے دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے کیا معنی برزبا یہ زبان پر تو تصویح ہے لا الہ الا خیال یہ ہے کہ بتا نہیں میرا اگرہ تھا جو ہے اس کو کسی نے پانی پلایا ہے نہیں پلایا تو اب زبان کے اندر تو تصویح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور گدہ کھڑا ہوا ہے تو دعا کہاں منذور ہوگی دعا یہاں بانگ رہا ہے اور خیال ہے یا بتا نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنا ملک میں کیا حال ہوگا گھر میں کیا حال ہوگا بتا نہیں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر دعا مانگنے کی کیا دعا ہے اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ غافل دل سے کبھی دعا نہ کر اور علماء نے اور یا اللہ نے لکھ رہا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بالکل زبان پہ دعا ہے آنکھوں میں آسوں ہیں دل میں رکت ہے بدن میں خوف ہے بدن پہ لرزہ تاری ہو رہا ہے سمجھو گے رحمت کی گھڑی آگئی ہے اور مانگو اور مانگو اور دعا مانگ رہا ہے اور دل نہیں لگا بس کر دو ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہا اچھا مانگ دیں مجھ سے اور دیکھتے ادھر ہو اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرف تو وہ کہہ گا یہ کون ہے بے وکور نکالے اس کو مجھ سے بات مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے تو آپ مانگیں تو اللہ سے اور دل ادھر ہو اور دل ادھر ہو اور خیالات در ہم بس دعا کیسے منبول ہیں وہ دعائیں اس لیے منبول نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ان کے اندر وہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا فرما جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ کا فرمان بیادہ سچا فرمان کس کا ہے اللہ نے فرمان مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ نے رحمت کا ایک دریا بہا دیا اچھا آپ نے کسی کو افطار کے وقت پانی پلا دیا ہے آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا آپ نے کسی کو ایک خجور کھلا کی افطار کرا دیا آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ سہری ہیں یا افطاری ہیں سوکی روٹی ہو لیکن حلال کی اور اگر مال مشتبے ہیں اگر گوشت مشتبے ہیں اگر جو چیلیں آپ ملوست ملوست کھا رہے ہیں وہ مشتبے ہیں تو پھر خدا کے لئے اللہ کے روزوں کو برباد نہ کریں پھر زمزم سے افطار کر لیں اچھا بات جاہل لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جی نمک سے افطار کرتے ہیں یہ بالکل جاہلوں کی بات ہے کسی ہی پتہ نہیں ہندو نے گڑی ہے حب الظلمان نے کر دیا اسی طرح سنت یہ ہے یاد رکھو کہ افطار کے وقت تازہ خجور جو ابھی ابھی اتری ہے اس لئے آپ دیکھیں نا یہ یا رب لوگ جو ہیں ما شاہ اللہ اللہ نے ان کو توفیق دیا یہ سارا سارا سال خجوریں کوڑ سٹوریج میں تازہ رکھتے ہیں رمضان آئے گا دو پھر نکالیں گے وہ ایسے ہوگا کہ ابھی ابھی خجور اتری ہے درخ سے خاص طور پر رکھانا جو ہے وہ خرابی نہیں ہوتی دو سال بھی رکھی ہے تو سب سے اوزر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تازہ خجور پہ افطار کرو اور یہ بھی ہے کہ خجور کھاؤ تو یا ایک دارہ کھاؤ یا تین کھاؤ یا ساتھ کھاؤ یعنی اس کا عدد جو ہے جتنا وطر ہوگا اتنا زیادہ وہ فائدہ ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو تازہ خجور نہ ملے تو پھر سوکھا سہی قرآنی کا جور سہی پچھلے سال والی سہی وہ اس سے افطار کریں اور ذرمہ کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرنا جو ہے وہ مٹھی چیز پسند کہ جب بھی افطار کریں تو مٹھی چیز سے افطار کریں یا پانی سے افطار کریں یہ جو ہمارے انڈو پاک نے اللہ عالم کہاں سے سیکھا ہے کہ افطار کے خاص طور پر رمضان میں سمبوسے خریدیں کے لئے لینے لگتی ہیں نبوز بللہ سمبوسے ہیں اور پکوڑے ہیں اور کنارے ہیں اور چٹکھارے ہیں یہ بتا نہیں ہندو انہیں کو سکھایا ہے سکھوں نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے حضور پاک نے کبھی پکوڑے کھائیں ہیں رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مبارک میں کبھی افطار کے وقت سمبوسہ کھایا تم کیسے کہ عاشق کے رسول ہو پھر یہ میری جان قربان لیکن سمبوسہ نہیں چھوڑ سکتا میری جان تو قربان ہے لیکن آپ آج کل پکوڑے بڑے مرچ والے بنے ہوئے ہیں اور آلو والے بنے ہوئے ہیں اور کچالو والے بنے ہوئے ہیں اور چلغم والے بنے ہوئے ہیں اور مولی بڑے بنے ہو اور تہیدھار میں سارا دن بیچاری خواند روزے رکھتے ہیں وہ بیچاری کھانے پکاتی لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَكُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَلِيعِ رَزِيم دیکھیں نا جی غمزان ہو روزہ ہو آج دیکھیں آپ کے ملک میں پچاس دیری فارنہیٹ پہ سودج پہنچا ہوا یعنی لوگ کھڑے کھڑے ہی سٹوک سے گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں اسی طرح با جگہ ستالیس ہے با جگہ ترتالیس ہے با جگہ بنتالیس ہے تو اور پھر یہ ہے کہ وسائل بھی نہیں ہیں دیکھو نا یہاں تو الحمدللہ میں تو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں میں کہا یار مکہ مدینہ پاک کے روزے تو مفت کے روزے ہیں میں کہا کہتے ہیں میں کہا بھی ہم ساری رات جاکتے رہتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کے ائر کنڈیشن چلا کے کمبل لپیڑ کے سوتے ہیں سردی لگتی ہے دوہر کو اٹھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پھر لیٹ جائیں گے حضرت کے ابھی نید پوری نہیں ہوئی چھ گھنٹے سو چکا ہے پھر سو جائیں گے اور پھر اثر کے بعد جو ہے جنا پھر وہی تیاری شروع ہو جائے گی کہ شرمت ہو اور آنناس ہو اور جام شیری ہو اور قصر شیری کی مٹھائی ہو اور پکوڑے ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ابھی سے تیاری کر لیں ابھی سے توبہ کر لیں ابھی سے گناہوں کی معافی کریں میں یہ نہیں کہتا آپ شرمتیں نہ پیں اچھے کھانے نہ کھائیں رات کو جا کے کھا دیا کریں گھر میں افتاد و سندر کے مطابق کریں اور آپ کو شاید احساس ہو نہ ہو جہاں آپ پکوڑے کھاتے ہیں دو سفو تک اس کی ہوا ہوتی ہے لوگ بھی انہوادیں برباد ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا کیونکہ وہاں پکوڑے کی ہوا آپ خود جانتے ہیں کیسے ہوتی ہیں لیکن خجوریں دو کلو کھا جائیں ہوا تو نہیں آئے گی اللہ کے نبی کی حکمتیں ہیں وہ میرے دوست میں بتا رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ رمضان میں رزانہ عمرہ کرتا تھا رزانہ احرام رمضان میں اس نے کھولا ہی نہیں سال پہ اس طرح پھر واحد وہی چانتر سال پہ ڈال دی اور نماز پڑھی آرام سے اور پھر اس کے بعد پھر چل پڑھے کبھی وہ رات کو تراوی کے بعد چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز تک وہ اپنا عمرہ مکمل کر آرام سے عمرہ بھی ہو جاتا رش بھی نہیں ہوتا اور جناب نماز پڑھ گئے پھر آرام سے سو جاتے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا باگ مجھے اشارہ سے کہا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تو اس نے عجوہ خجونیں رکھی ہوئی تھی اور ایک جگ تھا چھوٹا سا اس میں مشروب تھا تو کہنے کا اس میں دودھ بھی ہے زمزم بھی ہے شہد بھی ہے چونکہ ان تینوں چیزوں کو اللہ کے شفاہ کرنایا تو میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر رہتا ہوں اور اسی سے افتار کرتا ہوں کہ خجور کھا لی اور دو تین گلاہ یہ چڑھا لیے سارا دن پتہ نہیں رکھتا مراکلنے کا باگنے کا دوڑنے کا اتنی اللہ عنو جی دے دیتے ہیں طاقت دے دیتے ہیں کیونکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیتا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اچھا کبھی کبھی زیتون بھی رکھا کریں چونکہ جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا خیال کیا کرو قرآن میں والتین والزیتون والتور سینین وحاز البلد الامین تو تور تو خیر پہاڑ کا نام ہے اور تین کہتے ہیں انجیل زیتون زیتون مشہور ہے تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا تھا وہ دانے اچار والے رکھ لی تاکہ سنت پوری ہو جائے وہ بھی نہ ملے تو زیتون کا تیل حضرت تو تیل میں روٹی ڈبو کے خاطر آپ کے لئے سالن کیا تھا زیتون کا تیل اس میں روٹی ڈالی اور خالی اور یا کبھی خل خل بانا سرکہ حضرت سرکے سے روٹی کھاتے ہمیں بھی یاد ہے یار آج کل تو سب بڑے آدمی بن گئے جب مکہ شیف آگئے مدینہ آگئے ارکنڈیشن گاڑی مل گئی ارکنڈیشن گاڑی ہوا کرتے تھے جو ہمارے گھروں کی چھتوں پر لگائے ہوئے تھے ارکنڈیشن گاڑی ارکنڈیشن گاڑی شلقم کا بھی باگ کا بھی دیکھایا